السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو میں عرفان حیدر ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں ریگولر تو ویکنڈ میں میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے صافی دوستوں کا انٹرویو بھی کروں صرف میری رائے نہ ہوتا کیونکہ اب آپ کو پتا چلتی رہے شارو خیمت میڈیا کی جانی پہچانی شخصیت ہے اور کبھی کبھار یہ ہمیں ٹائم دے دیتے ہیں تو ان سے آج بات کریں گے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے میں آواز کروں گا اس وقت سیاسی جو منظر نامہ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ملاقات کرتا ہے خان صاحب سے اس کے بعد خان صاحب کے تیور بلکل تبدیل ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب پھر وہ پہلے عمر عیوب سے کلواتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اور لڑوا رہے ہیں ہم تو نہیں لڑنا چاہتے ہیں پھر وہ اپنی اگلے ہی دن اپنی ہمشیرہ سے علیمہ خان صاحبہ سے کلواتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ معاملات کو کچھ دیکھیں اور ہم ہی ہیں جو آپ کے کام آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا جو اشارت تھا اب ہم نے دیکھا کہ آج پھر علیہ عمین گنڈا پور سے ایک ہلو آیا گیا اس سارے سیچویشن کے پیچھے چل کیا رہا ہے اور اس ملاقات کے والے سے بھی آپ کہہ رہے تھے خبر ہے وہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے لیکن اس میں آپ ایک چیز بھول رہے ہیں جو کل آپ نے خبر دی تھی نا جو میں نے دیکھا تھا خیاز چوہان والی اس بات میں اب وزن لگتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ خط لکھے جائیں گے ان ایم پی ایز ایم این ایز کی طرف سے آرمی چیف کو کہ پیغام تو یہی تھا نا ابھی بھی یہی پیغام دوسرا یہ ہے کہ جو شاہد صاحب ہیں بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے آج ایک خبر دی انہوں نے کہا کہ امریکی وفت کی وفت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں سفیر تھا اس نے امریکی جو کانسلیٹ ہے اس کا عملہ تھا تین لوگوں نے ملاقات کیا اوفیشلی یہ نہیں آیا ہے کہ ملاقات میں کیا بات ہوئی ہے کیا بات نہیں ہے لیکن اس سے انداز ہی جو لگایا جا رہا ہے یہ پچیس جولائی کی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پچیس جولائی کو ملاقات ہوئی ہے بلکل آپ دیکھیں نا تواتر سے اس کے بعد سے ایک بیانیہ کے اندر اقدم تبدیلی ہے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا خان کون طور ایک دم یوٹن اگر ویسے تو میں نے جب یہ خبر دیکھی تو مجھے اس کو ماننے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوئی کہ نہیں آرہی یہ ایسا ہو نہیں سکتا لیکن جو ایکشن تحریک انصاف کے آئے جو بیانہ تحریک انصاف کی طرف سے آئے اس لیے مجبور کیا کہ اس خبر کو میں کہوں کہ ہاں آیا کہ اس میں دم ہے اس میں دم ہے تو یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں دوسرا یہ بھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹویٹر کے اوپر وہ اپنے آپ کو صاف ہی کہنے والے جو بیٹی آئی کے اس وقت ترجمانی کرتے ہیں اور کافی سالوں سے کرتے گا رہے ہیں وہ بڑے فخر سے اس خبر کو شیئر کر رہے ہیں کہ دیکھیں امریکی وفت نے جا کے ملاقات کی ہے تو اب معاملہ ہوگا کیا کیا ریاست پاکستان امریکہ سے بلیک میل ہوگی کہ ہماری عدالتیں فیصلے ہمارے اپنے فیصلے اس میں انٹرفیر امریکہ کریں کسی کو چھوڑ دیں کسی کو گرفتار کر لیں یہ ممکن ہے میرا نیک ہے بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی تقدیریں سیٹ کرتے ہیں یا ان کا لائن آف ایکشن تیار کرتے ہیں اب ہمارا جو نو مہی کا واقعہ ظاہر اس کی تو فیریک انصاف خود بھی ایک طرح سے مضمت ہی کر دی ان کے ہاتھ سے نکل گیا معاملہ یا انہوں نے نہیں بھی کرایا بان لیں تھوڑی دیرے کے لیے وہ بھی اس کو انڈوز نہیں کرتے یہ بڑا اچھا ہوا وہ بھی کمز کم کیتے ہیں یا غلط ہوا بلکل وہ کہتے ہیں غلط ہوا اب وہ کس نے کرایا کس نے نہیں کرایا وہ غلط ہے بحث ہے میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کے اوپر ریاست کداریں عدلیہ سیاستدان پیچھے دیں اس پر کوئی پیچھے نہیں یہ لگ رہا ہے کہ عدالت تو کمپرومائز کر رہی ہے عدالت میں تو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھیں عدالت کے سامنے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عدالت غلط رہستے کر رہی ہے لیکن عدالت کے سامنے اگر کمزور شواہد کے ساتھ آپ چیزیں لگے جائیں گے آپ کے پاس شواہد ہے آپ لگے جانا انتظار کی اس بات کریں تھوڑے سے کیسز کے اندر بھی پروسیکیوشن شاید اس طرح سے کرنا ہی رہی یا تو وہ انتظار کر رہے ہیں ملیٹری کورٹ کا اور ملیٹری کورٹ کا آپ کو معلوم ہے ایک معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے پاس تو شاید اس وقت تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن یہ معاملہ کسی اور کے کہنے سے جب ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی اور ریاست مثال کے طور پر مریقہ یا کوئی اور بھی اگر اس میں انٹرفیر کرتا ہے میرا نہیں تھا کہ اس پہ ملیٹری کورٹ سے اشارہ رکھ یاد آ گیا کہ ہم اس وقت کورٹ ریپورٹنگ کیا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ وقار سیٹ کو اللہ غریق رحمت کرے انہوں نے فیصلہ دیا تھا ملیٹری کورٹ کے کچھ فیصلے تھے کل ادم قرارتی دیا تھے ہائی کورٹ کے پشاور کے اس کے اگینسٹ عمران خان صاحب نے درخواست دیتی ہے سپریم کورٹ میں کہ ملیٹری کورٹ کے فیصلے بلکل ٹھیک ہیں سیولینز کے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے اور خان صاحب کے اس فرمایشی درخواست پر اس وقت سٹے بھی مل گیا تھا اور کافی عرصہ وہ سٹے رہا جس طرح بی آٹی کے معاملے پر سٹے ہے بات یہ ہے کہ اسی طرح کے کچھ فیصلے اسی طرح کے کچھ ایکٹ سیاستدانوں کے یا دیگر لوگوں کے ایکٹ ہوتے ہیں جو کہ اس وقت تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑے پاپولر ہیں اور یہ کام کرنا چاہیے لیکن اس کے دورست نتائج ہوتے ہیں اور وہ نتائج نو مائی کی صورت میں نکلے ہم نے دیکھے جو آپ ایک لیوریج دیتے گئے یا ان کو ایک احساس دلا دی ہے کہ آپ بالا ہیں قانون سے آپ بالا ہیں تمام چیزوں سے کیونکہ آپ پاپولر ہیں کیونکہ آپ کی بات مانی جاتی ہے تو اس کا آخر میں نتیجہ یہ ہی نکلنا چاہے پولیس کی بین کو اٹھا گیا آپ نہر میں پھینک دیں چاہے آپ پولیس پر پیٹرول بم پھینک دیں آپ کو کچھ نہیں کھائے گا یہ تو بالکل آخر کی آپ بات کر رہے اگر آپ بالکل شروع میں دیکھیں جو پہلا درنا ہوا تھا سبل نافرمانی کی تیرے پیٹی پی پی پہ حملہ پارلیمنٹ آوس پہ حملہ پھر وہ ایک اس پی تھے جو نیجو اسمت جنیجو شاید ان کے اوپر جس طریقے سے ڈھنڈے مارے گئے تھے اور جس طرح اس پہ حملہ کیا گیا تھا آپ دیکھیں اس کے بعد عمران خان صاحب اس میں بہت درسے پر اشتہاری رہے ہیں اس کے لئے آپ نے لیبرنس دیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خان صاحب جب وزیراعظم کا حلم اٹھا رہے تھے تو اس وقت پیٹی پی حملہ کیس میں وہ اشتہاری ڈکلیئر تھے جب وہ حلم اٹھا رہے تھے آپ دیکھیں آپ نے اس وقت ان کو لیبرنس دیا اور اس کا نتیجہ آپ کو یہ نکلا گئے انہوں نے کہا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے دینے والوں کو بھی تو سمجھا گئی ہے کہ غلطی تھی اب وہ اس نتیجے پہنچے ہیں اب وہ کیا اس غلطی کو دوبارہ دولائیں گے اور اگر وہ یہ دھورائیں گے اس سے بڑا آگیا خدا نہ خاصلہ اللہ نہ کرے اس سے بڑا کوئی اور سانیہ حادثام دکھے گے اس سے بڑا آگیا خدا نہ خاصلہ اس ہوتا لیکن یہ جانتاک بات ہے کہ بہت سے ملاقات ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہ سی بی ایمز کی کوشش کروئے ہیں مراند خان صاحب کہ ہم اپنی طرف سے ایسا جیسچر دیں دیکھیں گے نا گنڈاپور صاحب کی بات میں ایک چیز بڑی اچھی تھی اچھی تھی اسے مناد میں یہ سرکیسٹک کہہ رہا ہوں اچھی تھی انہوں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے بھئی ہماری رائے نہیں ہے مجھا کوششی اس بات کی ہے کہ گنڈاپور پہ سیاست سیکھ رہا ہے ہم بڑا سیاستی میں آمدیا لوگ سمجھتے ہیں اچھا ایک اور چیز آپ رکھیں گنڈاپور صاحب جیسے ہی سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں ان کے تیور انداز لہجا گھنڈاپور پہ جاتا ہے اور یہاں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا ایک دم میٹھا میٹھا جو ہے وہ ہپ ہپ ہو جاتا ہے اور پر سیاستدان کڑوا کڑوا توتو ہو جاتا ہے اچھا شاروک یہ جو کازی فائز عیسا صاحب کے اپتوبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی چیما گوئیاں ہو لی ہیں فائیں کہیں ہیں جو بھی ہے منصور علی شاہ آئیں گے تو پتری کو کیا کر دیں گے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اگر ری الیکشن جو پتی آئی کہہ رہی ہے یہ ہوتا ہے پتی آئی کے لیے زیادہ نقصان دیں اگلی دبا ہو سکتا ہے انہیں ایک سیٹ بھی نہ دی جائے پتی آئی کے لیے دیکھیں دی جائے میں کہہ رہا ہوں لے نہ لے وہ ایک لیے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر یہ الیکشن کل ادم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے تو وہ سب سے بڑی آنکوئی جانتا ہے اگر یہ الیکشن کل ادم ہو جاتے ہیں یا ان کو انسوک کر دیا جاتے ہیں کوئی بھی ریزن اگلے پانچ سال ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ رہنی ہے جو کہ سارے سینئر سیاستدان یا سیاسی ماہرین بات کر رہے ہیں تو آپ ایک طریقے سے پلیٹ فرم جو ہے وہ دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو دے رہے ہیں ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوری حکومت نہ رہے تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تحریکن صاحب استعمال ہو رہی ہے پی ٹی آئی کا تو یہ موقع ہے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے وہ آڈیو لیک نہیں ہوئی تھی یہ سالے مارشلہ بھی تو نہیں لگا تھے تو پی ٹی آئی کا تو بیسک پوائنٹ او ویو ہے اگر ہم نہیں تو پھر مارشلہ ان کو نہیں ملنا چاہیے ان کا تو بیانی آئی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے جمہوریت کیسے قائم پی ٹی آئی رسک لے گی کہ ٹھیک ہے الیکشن کا لدم ہو جائے اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے تو کم از کم یہ بھی نہیں آئیں گے میرا خیال انہوں نے ایسا سٹیج پہ ہماری پہنچ گئی ہے ہمیشہ یہ سٹیج آتے ہیں لیکن یہ سٹیج ایسا ہے کہ آپ سروائیول کی جنگ ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی نے دوستی نہیں کرنا میں پیپلس پرائٹی کی بات نہیں کرتا ہو سکتا ہے وہ کئی نکلہ شک دکال نون لیگ اور پی ٹی آئی میں اب دوستی نہیں ہونی ہو بھی نہیں سکتا یا تو وہ یا ہم اب دونوں میں سے کوئی ایک مائنس ہوگا اور دونوں نہیں ہوں گے تو ٹیکنو کریٹ گورنمنٹ ہوگی یہ جو یہ کہتے ہیں نا داریک انصاف کے ہمیں لے لیں ٹھیک ہے آپ آ جائیں آپ آ سکتے ہیں خان صاحب نہیں آتے خان صاحب کے لیے اب نظر یہ آتا ہے باقی پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کہ میرا نہیں خیال کی ہوگا لیکن نہیں میری خواہش نہیں ہے یہ جو نظر آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا آپ نے روز ایک نیا بیان ہے آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کو دھوکہ دیتے ہیں میرے جیسا آدمی تو ایک بہت معمولی سا آدمی ہے نا جو لوگ مسئلت پہ ہیں یا جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آج آپ مجھ سے کچھ بات کرتے ہیں کل آپ مجھ سے کچھ بات کرتے ہیں پھر آپ مجھے دھوکہ دیتے ہیں باقی ساں سے دھن بھی دیتے ہیں اتنے تواتور سے شاید کوئی نہیں دیتا باقی بھی کرتے ہیں شارک بڑے دلچسپ جب یہ بیان سامنے آیا نا کہ نون لیگ آپ کو اور ہمیں لڑا رہی ہے تو میں نے کہا عاصم منیر صاحب نے جب یہ دیکھا ہوگا بڑے ہسے ہوں گے خوب ہسے ہوں گے کہ یار یہ پی ٹی آئی یا تو اصل میں ان کی کلٹ فالوئی وہ جو کلٹ فالوئر ہے وہ تو بڑا خوشی سے دیکھیں خان صاحب نے کیا چکہ مارا ہے جب مجھے یاد ہے کہ جب بادہ مہتمات کو آئین شکنی کی گئی تھی اور ووٹنگ نہیں کروائی تو اس وقت اس کو سرپرائز کہا جا رہا تھا اب اصد کیسر سارٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آدم اعتماد کریں گے تو شاہ زیب خان زیادہ نے سوال کیا کہ آدم اعتماد اس کا مطلب ہے کہ ایک کانونی عمل ہے ایک آئینی عمل ہے اب آپ مان رہے ہیں جی جی پھر انہیں کہنا پڑ گیا کہ یہ آئینی عمل ہے کانونی عمل ہے اور جو ہمارے خلاف آدم اعتماد ہوئی تھی وہ بھی آئین و کانون کے مطابق ہوئی تھی امران خان صاحب نے ایک بیان دیا تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے جب پی ڈی ایم کی گورمنٹ تھی کہ میں اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں یہ آپ کو دھوکہ دیں گے آپ کو یاد ہے مطلب ان کو بتا رہے تھے جو سالوں سے وزارتِ عزمان تمام وزارتِ حکومتیں چلاتے آ رہے تھے ان کو خان صاحب بتا رہے تھے میں آپ کو بتا رہے تھے مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا اسٹیبلشمنٹ کو مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا دھوکہ لیں گے آج گران تھا کہ نیوٹر ہو جائے بلکور مجھے کوئی لفظ یاد آگیا ہے کہ نیوٹر کا جانوار ہوتا ہے بلکور نیوٹر جانوار ہوتا ہے آگر تو آج آپ کیا اسپیکٹ کر رہے ہیں مجھ سے جانوار ہو جائے ہیں دوبارہ صرف یہ جانوار ہو جائے نہیں تھا اس میں ایک بات یہ دیا آپ کو یاد ہو ہمیں اسلامی ٹیچ کے ساتھ مذہبی حوالے دے کے بتایا جاتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے مذہب اجازت نہیں تو ہمیں تو مذہبی ٹیچ کے ساتھ بتایا گیا اور پھر اس کے بعد سیاسی ٹیچ کے بعد بتایا گیا اور اب ایک نیا ٹیچ آیا ہے یہ نیوٹرل ہو جائے تو پتہ نہیں یہ کون سا نیوٹرل ہے یہ الیکسٹی والا نیوٹرل ہے یا جو فیز و نیوٹرل والا ہوتا ہے یا وہ ہے اشاروں کا مارا وقت کافی ہو گیا میں فائر وال کے حوالے سے بھی بات کروں گا عمر سیما صاحب سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے خبر دی ہے اس پر بات کریں گے لیکن ایک پوائنٹ جو یہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے میں سوچ رہا تھا ابھی کل ہی پی ٹی آئی کا جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ منٹائز ہیں شاہد وہ خان صاحب کا اپنا ہو جس پہ وہ یوٹیوب چلاتے تھے جب وہ جیل میں نہیں تھے پارٹی اکاؤنٹس ہوں دیگر بڑے اکاؤنٹس ہوں جن پہ بیٹھ کے وہ سارے منٹائز ہیں اور یہ صرف یوٹیوب پہ بھی ہیں وہ ٹویٹر بھی آج کل منٹائز ہے وہ بھی پیسہ دیتا ہے فیس بک بھی ہے یہ سارے پیسہ کہاں جا رہا ہے اگر ایک صافی جانتے ہیں نا بہت سارے دوست ہیں اگر ایک اچھا یوٹیوبر جو صافی ہے نہیں ہے بہرحال وہ کمارا ہے پیسے اس کے سب سے پچاس سے ساٹھ لاکھ مہینے کمارا ہے تو ان چار اکاؤنٹس سے کم از کم پانچ سات دس کروڑ تو ازلی آ رہا ہوگا نا مہینے کا تو وہ کہاں جا رہا ہے پیسہ وہ واپس رین نسٹ ہو نا سوشل میڈیا میں وہ فیک آئیڈیز بنائی جاتی ہیں انہوں نے تو بڑا دعویٰ کر دیا نا وہ تو کہتے ہیں چار ارب کے قریب چار ارب ایک بہت بڑا مانکہ چار ارب توٹل خرچ کی ہے چار ارب روپے سے فیک آئیڈیز بنائی گا انہوں نے کہا کہ چار ارب روپے استعمال ہوئے ہیں اے آئی کے ذریعے فیک آئیڈیز بنا کے اس سے پروپیکنڈا شروع کیا گیا ہے اور اس سے پروپیکنڈا چلائے گیا اب یہ ایسا نہیں ہے کہ سب کو اتنے پیسے ڈسٹیبیوٹ کیا دی کہ یہ سپیسیفک پروژیک کی میرا خیال ہے وہ بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا اس کی تحقیق ہا تو نہیں شایئے یہ محسن شانواز محسن شانواز رانجا صاحب نے آج یہ انکشاف کیا ہے اب انکشاف ہے الزام ہے یہ تو تحقیقات کی باتی باتے چلے گئے کیونکہ ایسا دھنو کچھ نہیں پتا ہوتا ہو سکتا ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں ایسا سچ نہ ہو ممکن ہے اچھا میں خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں ناظرین کو اس پہ آپ کے رہے چاہو گا یہ جو انٹرنیٹ سلو ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم بھی فیکٹ ہوئے ہیں بہت سارے اور بھی لوگ ہوئے ہیں جو ہمیں چند لوگ دیکھتے تھے اب وہ بھی نہیں دیکھ رہے کیوں گے فائر وال کی ازمائش اور انٹرنیٹ کی سست روی سینئر صافی عمر سیمہ کی ریپورٹ کے مطابق فائر وال کو تجرباتی بنیادوں پر چلائے جانے سے ملک میں سوشل میڈیا کی رفتار کم ہو گئی ہے اور یہ بات اس صورتحال سے آگاہ باخبر حکام نے بتائی ہے کہ جبکہ یہی وجہ ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ پر مبنی کاروبار کے مستقبل کے حوالے سے بھی خوف پیدا ہو گیا ہے ظاہر ہے بہت سارے کال سینٹرز چل رہے ہیں بہت سارے ہمارے انٹرنیٹ سوفٹوے اور ہاؤسز چل رہے ہیں وہ کام کا کہنا ہے کہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد انٹرنیٹ ٹریفک اور افطار معمول پر آ جائے گی حکومت نے یہ فیلٹرنگ سسٹم حاصل اور اسے نصب کرنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں تیز عرب روپے سے زائد رقم مختص کر رکھی ہے اچھا یہ فائر وال ہمارے ہاں ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پورا سوشل میڈیا بند ہو جائے گا آپ کا یوٹیوب بند کر دیں گے لیکن جو اس بارے میں اپنی رائے بھی دیجے گا جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے وہ سمجھ میں آئی ہے کہ بھارت میں آلرڈی لگا ہوا ہے یہ ایران میں آلرڈی موجود ہے یہ کوریا میں موجود ہے یہ اور بھی چار پانچ میں ملک دیکھ رہا تھا جہاں سوشل میڈیا پہ بہت نیگٹیو شروع میں پروپلمز ہوئے ریاست کو پروپیگنڈے کے حوالے سے تو ان سب نے یہ کیا ہوا ہے تو پاکستان تو بہت بات میں کر رہا ہے تو پاکستان میں ایسا کیوں دکھایا جا رہا ہے جیسے ریاست پاکستان نے بہت بڑا جنوب کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے کام ایسے ماضی میں ہوتے رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا اعتبار کم ہو گیا ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اب جا کے لیگلائز کے کال ریکارڈ کرنا کیا پہلے نہیں ہوتی تھی ہمیشہ کیا وہ پہلے لیکن نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے جو ٹرس ڈیفیسٹ ہے نا اس ٹرس ڈیفیسٹ کی وجہ سے لوگ پریشان زیادہ ہو رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر فائر وال لگاتے تو اس میں مرائی گیا اگر میں جھوٹ سے کام نہیں لے رہا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں گیا یہی بات ہے نا اگر آپ کو یہ غلط کام نہیں کرتے تو پریشانی کیا لگنا ہے دوسرا یہ کہ اب نہیں تو کب کبھی تو لگنا تھا کسی دن تو لگنا تھا کسی دن تو لگنا تھا نا یہ آج لگے کل لگے جب دنیا بھر میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے ہمیں خچہ یہ رہتا ہے کہ اس کا استعمال کا طریقہ کار یا اس کو استعمال کرنا والے اس کا اکثر مس یوز کر جاتے ہیں اس وجہ سے ہمیں ٹرس ڈیفیسٹ ہے اس کے انسٹال ہونے میں کیا بہ رہی ہے اس کے انسٹال ہونے میں تو کوئی رہی ہے آخر میں آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ زرداری صاحب کا جو ہم نے ریکارڈ دیکھا وہ اپنی کمیٹمنٹ پر بڑا پورا ہوتا ہوتا ہے تو اسد کیسر صاحب جو اشارہ کر رہے ہیں کیا آپ قائل کر لیں گے زرداری صاحب کو کہ وہ پارٹی بندلنا یہ موقع نا دیکھیں پیپلز پارٹی تو میرا خیال ہے خود ہی قائل ہو جائے شاید ماضی کی بات میں جس پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا نون پی ٹی آئی کے دوسری نہیں ہو سکتی پیپلز پارٹی کی شاید ہو سکتی ہے یہ حکومت جب بنی نہیں تھی نا تب پیپلز پارٹی نے خود آفر کی تھی پی ٹی آئی کو کہ آئیں ملکی حکومت بناتا ہے مسئلہ تو اس سائٹ سے نا اسد کیسر کچھ بھی کہہ لیں یا ان کا کوئی بھی رہنما کچھ بھی کہہ لیں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ خان صاحب کیا گیا جب خان صاحب اپروول دیں گے تو ہی کوئی بات آگے گی اور پیپلز پارٹی بھی اس سٹیج پہ آنے کے بعد جہاں اس وقت اکنومکلی ہم کھڑے ہیں جہاں بہت مشکل ترین فیصلے دے کے دونوں جماعتوں نے کہ پیپلز پارٹی اس وقت حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہی ہے وہ کابینہ میں شامل نہیں ہے دونوں نے اپنا پولٹیکل کیپٹل جلایا ہے برن کیا ہے شاید پیپلز پارٹی کو اتنا ڈیمیج نہ ہوا اس سنگھ کو لے کر کے پنجاب نے نون لیگ کو ہوا ہے کچھ نہ کچھ حد تک پیپلز پارٹی کو بھی اس کا اثر تو پڑے گا اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پھیلائیں وہ کے پیپی میں جائیں وہ پنجاب میں جائیں تو وہ تو مزید ان کے لئے نفصان دے گی نہیں لگر اگر پیپلز پارٹی کا پی ٹی آئی سے کوئی علاق مستقبل میں ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ دود کی دلی ہو جائے گی ہاں وہ تو رائے رہے ہیں مولانا فضل رمان کی بلکل یہ نہیں کہا جیسے تاریفیں سنگے ہیں زرداری صاحب کی کیا ماہر سیاستدان ہے یہ سنیں گے ہم ان کی جو دور اندیشی ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں تھا سکتا ہے خان صاحب خود آگے باتا ہے بڑے نفیس لوگ ہیں بہت نفیس لوگ ہیں اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں کچھ مزید خبروں کے ساتھ شاروخ احمد قوم نے عظیمت اس لئے دید کی کہ مجھے دیکھ دیکھ کے میں نے کہا آپ بہر ہو گئے ہوں گے تو اسی طرح میں کوشش کروں گا میڈیا سے وہ جڑے ہوئے لوگ جو پسے پردہ رہتے لیکن بہت کچھ جانتے ہیں اور ان سے معلومات لیتے رہیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ علیکبان